اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھک ٹاک ہیں میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان ویورز لیٹس نیوز کے ساتھ یہ ریپورٹ لے کر آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے آئی سی سی نے جو آناؤنسمنٹ کی ہے اس میں جن جن کنٹری کو رکھا گیا ہے ان کو ورلڈ کپ دیئے گئے کسی کو چیمپئن ٹرافی ملے کسی کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ملا میں اس ریپورٹ میں بھانگلہ دیش کی خصوصاً بات کروں گا جس کے ساتھ میرے خیال میں ایک ناانصافی ہوئی ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا پاکستان کو میرے خیال میں ایک ہی اس کو ٹرنمنٹ ملا ہے چیمپئن ٹرافی اچھا اس میں بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی بریس کر دے اور لائک کرنا نہیں بھولنا لائک بھی کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اچھا اس میں جناب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں پڑھ کے دو ہزار اکتیس ورلڈ کپ جو ففٹی آور کا ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو ملا ہے اور اس کے بعد یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز مل کر یہ کروائیں گے یہ دو ہزار چوبیس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے بیس اووروں کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یہ دونوں کنٹری مل کر کروائیں گے اچھا اس کے بعد آجیں جی انڈیا پھر آ گیا ادھر انڈیا اور سری لنکا دو ہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوسٹ کریں گے اب دوسری مطلب ان کو ہوسٹ کرنے میں دوسرا ٹرنامنٹ بھی مل چکا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا انڈیا کو اور پھر آجیں جی دو ہزار انتیس ٹونٹی ٹونٹی اچھا جی اس میں چیمپین ٹرافی مل گئی ہے انڈیا کو جس طرح پاکستان کو دو ہزار پچیس میں چیمپین ٹرافی ملی ہے اسی طرح ہوسٹ کرنے کے لیے دو ہزار انتیس میں انڈیا کو چیمپین ٹرافی بھی مل چکی ہے مطلب ایک دو تین مطلب تین ٹرنامنٹ مل چکی ہیں ورلڈ کپ مل چکی ہیں ایک چیمپین ٹرافی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور ایک ففٹی آور ورلڈ کپ جو بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر دو ہزار انتیس میں ہوگا اچھا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس پر بات کریں گے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اتنا انصافی ہوئی ہے اس کے بعد جناب دو ہزار ستائیس میں ورلڈ کپ ملا ہے ساؤت افریقہ نبیبی اور زنباوی یہ تین کنٹری مل کر کروائیں گے پھر اس کے بعد اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ دو ہزار اٹھائیس میں اسٹیلیا اور نیوزی لینڈ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ مل کر کروائیں گے دو ہزار تیس کا جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے وہ سکارٹ لینڈ انگلینڈ اور آئرلینڈ یہ تین کنٹری کمبائن یہ ہوسٹ کریں گی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا اچھا اس میں ایک جو اہم چیز ہے جو بہت ہی میں کہتا ہوں نائنصافی کی گئی ہے پاکستان کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ کیونکہ ان کو ایک ایک مطلب ٹورنمیٹ ملا ہے ورلڈ کپ ملا ہے اب دیکھیں انڈیا اور بنگلہ دیش کو دو ہزار اکتیس میں ایک ورلڈ کپ ملا ہے جو ہوسٹ کریں گے دونوں مل کر ورلڈ کپ دو ہزار اکتیس میں ابھی تو بھائی اکیس چل رہا ہے بھائی اب دس سال کون ویٹ کرے گا اتنی زیادہ اتنا لمبا بھی کوئی ایک تو آپ چیمپنٹ رافی میں ان کا حصہ ڈال دیتے آپ ٹورنٹی ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو رکھتے میرے خیال میں یہ فیئر فیصلہ ڈیسیجن نہیں ہوا اس کے اوپر بھی آئی سی سی کو دیکھنا چاہیے اور بنگلہ دیش کو کچھ نہ کچھ تو دیں آپ ٹورنٹی میں کچھ دے دیں چیمپنٹ رافی میں کچھ دے دیں آپ نے صرف دو ہزار اکتیس میں جا کر کے ان کو صرف ورلڈ کپ میں رکھا ہے وہ بھی انڈیا کے ساتھ اچھا اب پاکستان کو صرف ایک چیمپنٹ رافی ملی ہے دو ہزار پچیس میں جو پاکستان ہی اس کا دفاع کرے گا دیفینڈ کرے گا کیونکہ پاکستان نے چیمپنٹ رافی جید رکھی ہے چیمپنٹ ہے اس کا اب پاکستان فروری دو ہزار پچیس میں ٹورنٹی ٹورنٹی فائیو میں اس کا دفاع کرے گا دیفینڈ کرے گا چیمپنٹ رافی پاکستان ہوسٹ کرے گا اور پاکستان میں ہوگی اب سوال یہ ہے کہ انڈیا انڈیا کو تین ایونٹ کیوں ملے ہوسٹ کرنے کے لیے کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ جناب جو انڈیا ہے نا وہ فنڈنگ بہت کرتا ہے وہ پیسہ دیتا ہے آئی سی سی کو بہت زیادہ ناؤڈ آٹ دیتا ہے ان کی جو کرکٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی انڈسٹری ہے تو اس لیے پھر ظاہری بات ہے آئی سی سی کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اس کو پیسہ کنٹریز زیادہ دیتا ہے میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو فیصلہ ہے کہ انڈیا کو آپ تین مطلب دے رہے ہیں اور پاکستان کو ایک ہوسٹ کرنے کے لیے ایونٹ مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ پانگلہ دیش کے ساتھ میرے خیال میں بہت زیادہ نائنصافی ہے آپ نے انہیں دو ہزار اکتیس میں وہ بھی انڈیا کے ساتھ مل کر پچاس اوور کا کروا رہے ہیں انڈیا کو آخر کیوں تین ایونٹ دیئے گئے ہیں ہوسٹ کرنے کے لیے یہ سوال ہے اور یہ سوال تو اب سر چڑھ کر بولے گا اور ہر بندہ ہی یہ سوال کرے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی میں فیصلے ٹھیک نہیں ہو رہے فیصلوں کی بات کریں پاکستان کے بابر آزم نے سب سے زیادہ رنج بنائے لیکن ان کو مین آف دا سیریز نہیں دیا گیا مین آف دا ٹرنمیٹمنٹ مطلب ورلڈ کپ کا بہترین کھلاڑی انہیں نہیں قرار دیا گیا اور ڈیول وارلر کو دے دیا گیا یہ دیکھیں نائنصافی ہے یہ زیادتی ہے بابر آزم کے ساتھ انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے ورلڈ کپ اور پھر جو جیوری بنائی جاتی ہے جو فیصلہ کرتی ہے وہ بھی کوئی اتنی ٹھیک نہیں ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ بابر آزم کے ساتھ نائنصافی ہے لیکن اللہ جسے عزت دے پھر بابر آزم آئی سی سی کے کیپٹن بن گئے ہیں جو آئی سی سی ایک ورلڈ کپ کے ٹین بنائی ہے اس میں بابر آزم کو خیر انہوں نے کیپٹن بنا دیا گیا ہے لیکن ویورز یہ جو نیوز آئی ہے اس میں اب آپ کا کیا کہنا ہے آپ نے بھی اس کے اوپر فیڈ بیک دینا آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ جو فیصلہ ہے آئی سی سی کا کیونکہ جو بنگلہ دیش ہے اس کو صرف ایک ایونڈ دیا وہ بھی دوہزار اکتیس بہت دور ہے ابھی بہت عرصہ ٹائم پڑا ہوا ہے اور پاکستان کو بھی ایک ملہ ہے دوہزار پچیس میں چلو پاکستان میں تو خیر پہلے کرکٹ آنی رہی تھی اب آئی تو ہے کچھ تو امید ہوئی خیر یہ تو اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ اب پاکستان میں کرکٹ ہونے جا رہی ہے دوہزار پچیس میں اب تمام ٹیمیں پاکستان کا روح کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نبیبیا کو بھی اس بات شامل کر لیا گیا ہے زمباوے نبیبیا یہ مل کر ساؤت افریقہ کے ساتھ ہوسٹ کریں گے اور یو ایسے کو بھی دیا گیا یہ بھی بہت اچھی بات ہے کرکٹ کے اندر ان کو شامل کر لیا گیا ہے یہ تمام ٹیمیں آئیں ہیں آپ دیکھنا ہے جی اس کے اوپر اب آپ کا ویورت کیا رد عمل ہے یہ آپ نے بتانا ہے اور ٹی ٹوانٹی سیریز پاکستان وارسٹرز بنگلہ دیش وہ بھی اب انیس طریق کو شروع ہو رہی ہے اس کے بارے میں کافی نیوز آ رہی ہیں میرے پاس اور جس طرح سے چار نئے لوگوں کو نئے کھلاڑیوں کو ینگ سٹرز کو لے کر آئے ہیں سکوارڈ کے اندر یہ بہت اچھی بات ہے جس میں اکبر علی کو مشفیق الرحیم کی جگہ لے کر آئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو تمیم بھی نہیں کھیل رہے شاکیم بھی نہیں کھیل رہے اور سومیوں سرکار بھی نہیں کھیل رہے لٹن داس بھی نہیں کھیل رہے مطلب جو مین جو ٹیم ہے بنگلہ دیش کے جو مین کھلاڑی ہیں وہ پاکستان کے خلاف سیریز نہیں کھیلیں گے تو یہ نئے کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اترے گی بنگلہ دیش کی ٹیم میرے خیال میں بنگلہ دیش نے بڑا فیصلہ میں کہتا ہوں بہادرانہ فیصلہ کیا ہے ڈیسیجن کیا ہے کہ وہ اپنے نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ آ کر پرفارم کریں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکے جو نئے لڑکے ڈالیں یہ پرفارم ضرور کریں گے کیونکہ ان کے اندر ایک کرنٹ ضرور ہوتا ہے اچھا کھیلنے کا وہ انہوں نے شو کرنا ہی کرنا ہے تو ابھی بار یہ تھی تعدادرین اپ ڈیٹس نیوز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر خبر اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور لائک بھی کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ بھی کیجئے گا نیکسٹ رپورٹ میں ایک لے کر آ رہا ہوں میں آپ کے لئے بہت تعدادرین رپورٹ ہے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے گا احسان ریاکشن اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ